ورسٹائل مسلمہ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ لوگوں سے ایسے مسئلے پہ بات کروں گی جسے اسلام کے دشمن بار بار ہمارے نبی کو برا ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ کے گھر کے تمام مردوں کو قتل کر ان سے زبردستی نکاح کیا جو کہ ایک طرح سے جنسی زیادتی ہوئی کیونکہ یہ نکاح حضرت صفیہ کے خواند کے قتل کے کچھ ہی دنوں بعد ہو گیا تھا دوستو حضرت صفیہ حویئی بن اختب کی بیٹی تھی جو کہ یہودی قبیل بنو نظیر کا سردار تھا اس شخص کو اسلام اور اللہ کے نبی سے سخت اداوت تھی حضرت صفیہ کی شادی پہلے سلام بن مشکم سے ہوئی جس نے انہیں طلاق دے دی اس کے بعد ان کی شادی کنانا ابن ربی سے ہوئی جو کہ بنو نظیر کا خزانچی تھا صفیہ اس وقت صرف سترہ برس کی تھی آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ مدینہ کے یہودی ہمارے نبی کو پہچان گئے تھے کہ یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ ان کی انہا الہامی کتابوں میں تھا پھر بھی انہوں نے حضور کی مخالفت کی کیونکہ وہ کسی یہودی نبی کے منتظر تھے یہ اپنے آپ کو عربوں سے برتر سمجھتے تھے جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے یہودی سب کے سامنے تو مسلمانوں سے امن کے معاہدے کرتے اور تنہائی میں اللہ کے نبی سے بغض رکھتے انہوں نے نہ صرف مسلمانوں سے وعدہ خلافی کی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی دیا اور یہ خیبر میں جا بسے یہ یہودی تکبر اور جہالت سے اس قدر بھرے ہوئے تھے کہ خیبر سے بھی رسول اللہ کے خلاف سازشیں کرتے یوں جنگیں خیبر ہوئی اور مسلمانوں نے یہودیوں کو شکست دی اسی دوران حضرت صفیہ کو نبی کے پاس لایا گیا اور کیونکہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی صحابہ کے کہنے پر رسول اللہ نے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا ہمارے نبی نے انہیں یہ پیشکش کی کہ یا تو وہ اسلام قبول کر کے آپ سے نکاح کر لیں یا یہودیت پر قائم رہیں اور اپنے لوگوں میں واپس چلی جائیں حضرت صفیہ نے اپنی مرضے سے اسلام قبول کر لیا اب آپ یہ سوچیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا بھائیوں اور بہنوں ہمارے نبی کی تمام ازواج غیر معمولی طور پر نیک اور اللہ سے ڈرنے والی تھی حضرت صفیہ بتاتی ہے میں اپنے والد اور چچا کی پسند دیدہ تھی وہ جب بھی مجھے دیکھتے گود میں اٹھا لیتے جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور چچا آپ کو دیکھنے گئے جب وہ واپس آئے تو تھکے ہوئے اور پریشان دکھائی دے رہے تھے انہوں نے میری طرف توجہ بھی نہ کی کیونکہ وہ بہت مسترب تھے میرے چچا نے پوچھا کیا یہ وہی ہے میرے والد نے جواب دیا ہاں وہی ہے میں اسے پہچانتا ہوں اور میں جب تک زندہ ہوں اس کی مخالفت کروں گا حضرت صفیہ یہ جانتی تھی کہ رسول اللہ سچے نبی ہیں جیسے ہی انہیں اسلام قبول کرنے کا موقع ملا انہوں نے اسے اپنا لیا کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ اور آخرت کے لیے یہ وہ معاملہ ہے جسے غیر مسلم کبھی سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ان کی تحریف شدہ کتابوں میں آخرت کا تصور اتنا الجا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے اللہ نے حضرت صفیہ کو حضور سے شادی کا اشارہ ایک خواب کے ذریعے دیا وہ بتاتی ہیں کہ میرا سر میرے خواب کی گود میں تھا اور میں سو رہی تھی میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند میری گود میں اتر آیا ہے جب میں نے اپنے خواب کو یہ بتایا تو اس نے مجھے ایک تھپڑ دے مارا اور کہا کیا تم یسرب کے بادشاہ کی خواہش کرتی ہو؟ جب حضرت صفیہ رسول اللہ سے ملی تو ان کے چہرے پہ اس تھپڑ کا نشان موجود تھا دوستو غیر مسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس شادی میں عدد کا مرحلہ نہیں آیا اس بات کو سمجھنے کے لئے اس حدیث کو سنتے ہیں جو جنگی قیدیوں کے متعلق ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حاملہ عورت سے تب تک مباشرت نہ کی جائے جب تک وہ جنم نہ دے دے اور جو حاملہ نہیں ہے اس سے ایک مہواری سے صاف ہونے تک مباشرت نہ کی جائے حضرت صفیہ بھی ایک جنگی قیدی تھی اور اس وقت مہواری کے دنوں میں تھی جب وہ صدد صحبہ نامی مقام پر پہنچے تو آپ پاک ہو گئیں اور تب رسول اکرم نے ان سے نکاح کیا ان کو ان کی آزادی مہر میں دے کر حضرت صفیہ کو آپ کی نبوت کا یقین تھا اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کے شبہات دور کیے اور ان سے معذرت کی رسول اکرم نے ان کو بتایا کہ کس طرح ان کے والد نے ان کی ناحق مخالفت کی اور عربوں کو ان کے خلاف اکھٹا کیا حضرت صفیہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی معذرتیں پیش کرتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں سے ان کے خلاف بغض و انات ختم ہو گیا ہمارے نبی نے ہمیشہ ان سے عزت اور محبت سے معاملہ کیا وہ ان کو ہنسلہ دیتے اور ان کی دل جوئی کرتے انہوں نے کبھی حضرت صفیہ سے زیادتی نہیں کی کہ یہ میرے دشمن کی بیٹی ہے یہ ہمارے نبی کا کردار ہے اور ہمیں ان پر فخر ہے آپ اس میسیج کو صدقہ جاریہ کے لیے لازمی شیئر کریں جزاک اللہ